امباد محترم سامین اکرام آپ کا یہ بھائی ندیم خان آپ کے سامنے آج ایک بار پھر بریلویوں کے مناظر شائر رضا کی منافقت جہالت اور انتہائی درجے کی جہالت دکھانے جا رہا ہے سب سے پہلی چیز آپ شائر رضا سے میری ہوئی وی چیٹ دیکھئے کہ یہ کیا اعتراض کرتا ہے گلتا ہے کہ اچھا ہوا تیری علمی صلاحیت کا پتہ چل گیا کہ تجھے تو اردو بھی کتاب تک پڑھنی نہیں آتی دیکھ کر اردو کی کتاب پڑھنا نہیں آتی یہ شائر رضا کا اعتراض میرے پر تھا لیکن میں نے اس کو جواب دیا کہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ تم کو یہ نہیں آتا تم کو وہ نہیں آتا آخری کس کی سنت ہے یہ بات بھی عوام الناس کے ذہن میں آنا چاہیے ان کے علم میں آنا چاہیے کہ آخر ہم کسی پر یہ اجزام لگا دے کہ تیرے کو یہ نہیں آتا تیرے کو وہ نہیں آتا یہ آخر سنت ہے کس کی جس پر بریلدی اور دیوبندی عمل کرتے ہیں اور ہنفی عمل کرتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ اس طرح کی باتیں کرنا نہ کسی نبی کی سنت ہے نہ کسی صحابی کی سنت ہے نہ کسی امام کی سنت ہے یہ کسی ایلے سنت کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے پیراتیوں کی کوفیوں کی رائے قیاس کرنے والوں کی ان لوگوں کی جن پر صحابہ اکرام نے لانت کی تھی اور جلیل القدر صحابہ اکرام اشرہ مبشرہ نے لانت کی تھی کیونکہ سعاد بن ابی وقعص رضی اللہ عنہ پر ایک کوفی نے یہ تحمت لگا دی کہ آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتی آپ کو صحیح طریقے پر نماز پڑھانا نہیں آتی آپ کو انصاف کرنا نہیں آتا آپ کو جہاد کرنا نہیں آتا آپ کو مال غنیمت بڑھنا نہیں آتا صحیح بخاری کی روایت ہے باپ وجوب القرد بالامامی میں امام بخاری نے پہلی روایت یہی لائے ہیں اور یہ بھی حضرت عمر کی خلافت میں حضرت عمر سے شکایت کر دی تو یہ کوفیوں کی ان لوگوں کی سنت تھی جن پر صحابہ اکرام نے بددوہ کی پھر سعاد بن ابی وقعص نے اس کے تعلق سے بددوہ کی تو وہ کوفی بہت بری حالت میں پہنچ گیا تھا فتنوں میں مطلع ہو گیا تھا آخری عمر میں اتنا بوڑا ہو گیا تھا اور عورتوں کے چھڑا کرتا تھا اور کوفیوں کے آپ کے معلوم مدرسوں کے حال کہ یہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اغلام بازی وغیرہ کرتے ہیں اور حلالے کے نام پر عورتوں سے تعلقات بناتے ہیں تو یہ صحابہ کی بددوہ ہے اب اسی بددوہ کا نتیجہ ہے کہ جب میں نے شاعر رضا سے پوچھا کہ سب چھوڑو تین دن قربانی قرآن و مرفو حدیث سے ثابت کرو تو یہ الگم بلگم مذہب یہ لنگڑے لولے مذہب کے پاس تین دن قربانی کی دلیل نہ قرآن سے نہ مرفو حدیث سے تو یہ کیا کہتا ہے کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت تک کھانے کو حضور نے منع کیا تھا مگر تین دن تک کھانے کو کہا تھا اس کا بھی صاف مطلب ہے کہ قربانی تین دن ہے اب دیکھیں نبی پر کتنا بڑا جھوڑ بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ کھانے سے منع کیا یہ حدیث میں کہی نہیں ہے تین دن گوشت رکھنے کا کہا یہ حدیث میں ہے لیکن یہ حدیث منسوخ ہے شائر رضا کی جعلت دیکھو کہ وہ اپنا مذہب منسوخ حدیث سے بناتا ہے یہ حدیث منسوخ ہے یہ ایک سال کے لیے حکم تھا بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا مہینہ گوشت رکھا جاتا تھا آپ حج کرنے کے آنے کے بعد بھی گوشت کھائے ہیں تو اس اصول سے کہ جتنے دن گوشت رکھا جائے اتنے دن قربانی جائز ہوتی ہے تو شائر رضا کا یہ اصول لنگڑا لول مذہب کے پاس دلیل تو ہے نہیں انہوں نے قیاس کر کے اپنا منطق گھسایا اب فز گئے اب اس اصول سے تو پورا قربانی کا مہینہ ذل حجہ میں ان کو قربانی کرنا پڑے گی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبات میں صحابہ اکرام پورا مہینہ رکھتے تھے بلکہ صحابہ اکرام تو پورا سال رکھتے تھے تو اب قربانی بریل جو کے نزدیک پورے سال ہو گئی تو یہ تھی شائر رضا کی جہالت یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اسے پڑھنا نہیں آتا اب میں بتاتا ہوں کہ اسے حدیث پڑھنا کیا اس کو حدیث سمجھنا نہیں آتا اس کو حدیث کا علم نہیں ہے اس کو کس نے عالم بنا دیا تو ہر شاخ پہ اللہ بیٹھا ہے اندامِ گلستہ کیا ہوگا آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ منسوخ حدیث سے تین دن قربانی کا گوشت رکھنے کا اللہ کے نبی کا ایک سال کا حکم تھا منسوخ تھی تو ایسا مذہب لنگڑا لولا جس کے پر نہ قرآن سے تین دن کی حدیث دلیل نہ مرفو حدیث سے دلیل تو یہ بیچارے اپنے لنگڑے لولے مذہب کو بچانے کے لیے شیاؤں کے اصول پہ عمل کرتے ہیں کہ ہم وہ روایت وہ حدیث لیں گے جس میں قیاس کی گنجائش و اپنی اکل گھوسانی کی جس میں سرہات وہ نہیں لیں گے تو چار دن قربانی کی سرہات والی حدیث ہے اس کو یہ رد کر دیتے ہیں اور تین دن کیسے ثابت کر دیں اپنی اکل گھوسا گھوسا کے یہ ہے کوفی یہ ہے ایراکی یہ ہے ایلل رائے جنہوں نے دین اسلام کو بدنام کر دیا تکڑے کر دیا بیڑا غرق کر دیا اللہ رب العالمین ان کو نیک توفیق دے ورنہ ان کا حال تو برما جیسا ہونے ہی والا ہے دنیا میں اور آخرت میں اس سے بھی برا ہونے والا ہے اللہ رب العالمین اس پور فتن فرقے سے امت مسلمہ کی حفاظت سے فرمائے جہالت کی بھی انتہا ہوتی ہے یاد میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی جاہل مطلق کو دیکھنا ہو کسی سالک چھاپ انپر کو دیکھنا ہو دور حاضر کے شیخ چلی کو دیکھنا ہو اور یہ اندازہ کرنا ہو کہ لعنت کیسے برستی ہے چہرے پر تو وہ شیخ چلی ندیم خان برہان پوری کو دیکھ لے یہ اتنا بڑا جاہل مطلق ہے کہ میں کہتا کیا ہوں اور اس کا مطلب کیا نکالتا ہے اس کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہو سکی کہ چار دن کے قربانی پر قرآن کی کوئی آیت پر دیتا جس پہ لکھا ہوا ہو کہ قربانی چار دن ہے جبکہ اس نے مجھ پر تنز کیا تھا یہ خود اس تنز کے اوپر آ گیا یعنی اب یہ تنز اس پر لوڈ گیا اس نے قرآن سے کوئی دلیل پیش نہیں کی اب وہ حدیث جو کہ ضعیف ہے وہ حدیث جس پر کلام ہے وہ حدیث جو منقطع ہے اس حدیث پر ایڑی چوٹی کا زور لگایا صرف اپنے سنابلی کی تقلید کرتے ہوگا یہ اردو میں کتاب لکھا ہے سنابلی نے اور اس کو اسکین بنا کے یہ پیش کر رہا ہے اتنا بڑا جاہلے مطلق ہے اس کو تو چاہیے کہ سنابلی کی کتاب کو کہیں رکھ دیتا اور سنابلی نے جن جن کتابوں کا حوالہ پیش کیا ہے کم سے کم ان کتابوں کو دیکھتا اور ان کتابوں کی عبارت پڑھ کے ویڈیو بنایا ہے اتنا بڑا جامد اور غالی قسم کا یہ مقلد ہے سنابلی کا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے اور دوسرے کو مقلد کہہ کے تنز کرتا ہے دور حاضر کا سب سے بڑا مقلد تو یہ جاہلے مطلق ندیم دوسرے کو مولتا یہ نہیں آتا دوسرے کو مولتا وہ نہیں آتا دوسرے کو مولتا ہے کہ تیرا مذہب عیسیٰ ہے ویسا ویسا ہے بڑا تنز کرتا ہے جب اس کو کہا گیا کہ تیری علمی صاحیت تو یہ ہے کہ تُو اردو کی کتاب دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا تو بڑی تکلیف ہو گئی پھر بخاری سے استدلال کرنے لگا کہ کھنکا طریقہ ہے ان کو یہ نہیں آتا ان کو یہ نہیں آتا تو میں نے کہا تو تُو تو خود کہتا ہے تُو تو دوسرے پر تنز کرتا ہے کہ ان کو وہ نہیں آتا ان کو وہ نہیں آتا تو تُو نے بخاری سے جو استدلال کیا ہے وہ بھی تیرے اوپر لوڑ گیا تیرے اوپر لوڑ گیا بارکیس یہ اتنا بڑا جاہل مطلق ہے میں نے دورانِ کومنٹس یہ بات کی کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ تین لین سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھاؤ اب بتائیے اگر قربانی چار دن ہوتی ہے تو رسولِ کریم یہ فرماتے چار دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھاؤ ظاہر سی بات ہے جب چار دن قربانی ہے تو چوتھے دن جب قربانی ہوگی تو گوشت تو کھائیں گی لوگ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت مت کھاؤ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی تین دن ہوتی تھی رسولِ کریم کے زمانے میں اور تین دن کھانے کو کہا گیا اور تین دن سے زیادہ کھانے کو اس لیے منع کیا گیا کہ اس وقت لوگ زیادہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے تو جو لوگ قربانی نہیں کرتے تھے ان تک یہ گوشت بھی پہنچ جائے لیکن تین دن سے زیادہ کھانے کو منا کیا اب آپ بتائیے کہ اگر چوتھے دن قربانی ہوتی تو چوتھے دن قربانی کھانے سے تو منا نہیں کرتے نا ہیسا تو نہیں ہے کہ چوتھے دن قربانی کریں اور قربانی کرنے والا بھی نہیں کھائے اور کیا کہتے ہیں کہ دوسرا بھی نہ کھائیں پھر یہ حکم جو ہے کھانے والا حکم منسوخ ہو گیا کہ بھائی تین دن یہ جو مسلحت کے تحت جو بات کہی گئی تھی کہ تین دن سے زیادہ آپ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اب آپ کھا سکتے ہو جمع کر سکتے ہو یہاں تک کہ جہاد میں جانے کے لیے اس کو لے کر کے بھی جا سکتے زادہ راہ میں تو یہ بات کلیر ہے ثابت ہے کہ گوشت کھانا روا کیا گیا یہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا بے وکوف اعظم کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جتنے دن قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے اتنے دن تک قربانی کرنا جائز ہے یہ تو بے وکوف تو نے اپنے اکل کے گھوڑے دوڑائے اور بے مطلب کی جہالت دنیا کے سامنے پیش کر میں نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کو منع کیا وہ بھی مسلحت کے پیش نظر تو یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ جتنی دن قربانی تھی اتنے دن تو کھا سکتے ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے تاکہ دوسرے کی مدد ہو سکے پھر جب سارے لوگ قربانی دینے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوابی سکتے ہو زیادہ دین تک رخ بھی سکتے ہو اور سفر میں جب جاؤ تو لیکر کی بھی جائے اگر چار دن قربانی ہوتی تو رسول کریم فرماتے کہ چار دن سے زیادہ نہیں کھا سکتے تو بے وقف میرے کہنے کا مقصد کیا تھا اور یہ خود نہیں